ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں لففہ گارڈن میں فرینڈ آج بیسی کے لیے آج ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ شاپنگ کی ہے گارڈنگ کے رلیٹڈ یعنی کچھ ہم نے پوٹس خریدے ہیں پہلے میں سیلڈنگ جو کرتا تھا وہ مجھے یہ ڈسپوزیبل کپ میں کرنی پڑتی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے جیسمن کی کٹنگ لگائی ہوئی ہے سکسیسفلی گروہ بھی ہوئی ہے یہ آلمنڈ پلانٹس ہیں یہ ابھی کوئی پروسس میں ہیں یہ نیم ٹریز ہیں یہ اپل پلانٹ ہیں یہاں پہ یہ کیکٹس سارے لگائے ہوئے یہ سارا کچھ مجھے یہاں پہ کرنا پڑتا تھا ڈسپوزیبل کپ میں یا یہ کچھن کی جو ٹریز ہوتی ہیں ان میں کرنا پڑتا تھا جن کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا تھا تو کل پھر میں شالم مارکیٹ گیا جسے لاہور میں شالمی مارکیٹ کہتے ہیں وہاں پہ میں نے سنا تھا کہ وہاں پرائچیز بہت ہی سستی ہوتی ہیں اور واقعی مجھے ایسا ہی فیل ہوا یہ دیکھیں یہ سیڈلنگ کپس ہیں یہ دس روپے کا ایک ملا صرف دس روپے کا ایک یہ دیکھیں یہ اس کا سائز ہے یہ سیڈلنگ کپ ہے اس میں اگر بندہ سیڈ سے گروہ کرے تو کم سے کم مینیموم بھی ٹو مانس تک اس کی روٹس بانڈنگ نہیں ہوگی اور ہمیں بہت اچھے ریزارٹس ملیں گے اور اس کے بعد پھر یہ میں نے سیڈلنگ ٹری لی ہے ٹری لی ہے یہ مجھے سب سے آئیڈیل لگی ہے اور سب سے اچھی لگی ہے یہ سیڈلنگ ٹری ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کر کے اوپر سے لاکھ ہو جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا موسچر جو ہے وہ اندر ہی موسچر ہمارا اندر ہی رہے گا اس کے سیڈلنگ ٹری کے اور ہماری جرمنیشن فاسٹ ہوگی اور سیڈ کو موسچر اچھے سے ملے گا دیکھیں اس میں کتنے سارے یہ آپ اڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی خانہ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ مجھے ملی ہے 150 روپیز کی اس کے بعد دیکھیں یہ ہمیں ٹری ملی ہے یہ میں پانچ لے کے آئے ہوں یہ مجھے ملی ہے 50 روپیز کی اور یہ کوئی اچھے والا میٹیریل جوز ہے یہ دیکھیں اس میں بڑی فلیکسی کٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھے والی ہے میں پانچ لے آئے ہوں اس میں یہ ہے کہ چھوٹے بڑے پلانٹس نیک پلانٹس یا انڈور پلانٹس جی ان کو بندہ اس کو پینٹ کرنے کے لیے میں کافی سارے وہ لائے ہوں سپری پینٹس لائے ہوں جو آئل پینٹس کی ہوتے ہیں اس کے بعد مجھے یہ وائٹ گملے ملے ہیں یہ پلاسٹک کی ہے یہ یہ سارے تقریباً گیارہ انچ کی ہیں گارہ سے بارہ انچ کی ہیں یہ میں ٹین لے آئے ہوں یہ 30 روپیز کی ملے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ اے گریڈ مٹیریل سے بنے ہوئے جو اس میں بی گریڈ تھا چائنا کا وہ مل رہا تھا صرف 25 روپیز میں یعنی پانچ روپے کا فرق تھا تو یہ میں اے گریڈ لے آئے ہوں اس کے بعد یہ ایک گملہ ملے مجھے یہ میرے پاس یہ سائز بہت زیادہ تھا اس لئے میں اس کو رکھنی نہیں سکا بائچانس گاڑی بہت دور کھڑی کی ہوئی تھی یہ گملہ مجھے ملے کوئی دیکھیں اس کا سائز چیک کریں آپ آدھے ٹیبل اتنا ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ کوئی بڑے والا پلانٹ بھی لگا سکتا ہے تو اس کی روٹ بارڈنگ نہیں ہوگی یہ ملے ہے جی 400 کا اس کے نیچے جو اس کی وارٹے ٹری ہے وہ ملی ہے 20 روپیز کی یہ بھی بہت آئیڈیل ملے دیکھیں اس کے بعد رہ جاتا ہے یہ والا یہ بھی اچھے والا پلاسٹک ہے اس کو گارڈن کے انٹ والی سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ بندہ رکھ سکتا ہے یہ کوئی نو انچ کا ہے یہ تھوڑا سا فینسی بھی ہے اور یہ بھی انسٹال انسٹال ہو سکتا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح کر کے اس کو لگا سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھی چیز ملی ہے مجھے اس کے بعد یہ سپے پینٹس لے آئے ہیں یہ نائنٹی کا ملا ہے تھوک کی دکان تھی ایک برش لے آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں سیڈلنگ کرتا ہوں تو مجھے کافی ساری پریشانی تھی ان کے یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ میں آلمنٹس کے پلانٹ یا کٹنگ کو ایک میں ہی لگا لوں گا پھر ٹرانس پلانٹ تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے اس لئے ہم ایک ہی جگہ کیر بھی احسان ہو جاتی ہے اب اتنے سارے یہ ڈسپوزیبل کپس رکھے ہوں تھوڑے یوں روم میں رکھے ہوئے بھی تھوڑے بھرے لگتے ہیں اب یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے مینٹین کر لیں گے اگر آپ لاہور سے ہیں یا پاکستان سے ہیں اگر آپ نے ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے تو آپ شاہ لم مارکیٹس آئے ہیں وہاں پہ بہت ہی زیادہ شاپس ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سستے ملیں گے اگر آپ دوسری کسی مارکیٹس سے چلے جائیں یا دوسرے شہر سے اس طرح کے گملے آپ کو ہزار پے کا ملے گا یہ آپ کو 150 کا ملے گا یہ آپ کو 200 تک کا دیں گے یہ ٹرے کا میں نے ریڈ پتہ کیا ہے وہ یہ 200 پلس کی دیتے ہیں اور یہ جو سیڈلنگ کے کپس ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آپ کو وہاں سے 10 کا ملے گا لیکن وہاں پہ ہم دوسری شاپس سے 25 کے ملیں گے یہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر آپ لوگ شاپنگ